دوستو گھر کی کنسٹرکشن کروارہی ہو تو یہ ویڈیو ضرور دیکھ لینا جب بھی گھر کی کنسٹرکشن ہوتی ہے تو دماغ میں ایک پوائنٹ پہ یہ کوشن ضرور آتا ہے کہ پینٹ پہلے کروانا چاہیے یا ٹائل دونوں میں سے کون سا پہلے کروائیں گے تو صحیح رہے گا اور کس میں صحیح طریقہ رہتا ہے وہ میں بات کروں گا چلو پہلے ہم کرتے ہیں ٹائل اگر ہم نے پہلے ٹائل کا کام کروا دیا تو ہوتا کیا ہے دیکھو جیسے ٹائل کا کام کروا دیا اور جب پینٹ والے آئیں گے تو پینٹ کا کیا ہوگا سکرچیز آئیں گے کیونکہ جو ان کا لیڈرز ہوتی ہیں یا سکا فولڈن کا مڈیریل ہے کیونکہ ان کو پینٹنگ کو سیلنگ کے لیے کرنے کے لیے ان کو سکا فولڈنگ چاہیے دیوار کے لیے ہو چاہیے تو جب وہ مومنٹ کریں گے تو ٹائل پہ سکرچیز آنے کا چانسز کافیز زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ ہو گیا پہلے اگر ہم ٹائل کرتے ہیں پھر آگے میں اپنا اپنینین بھی بتاتا ہوں اور صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے کیا آپ کو کرنا چاہیے وہ آگے میں بتانے والا ہو دوسرا ہوتا ہے چلو ہم پہلے پینٹ کر لیتے ہیں پھر ٹائل کریں گے تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے جب ٹائل کا ورک سٹارٹ ہوتا ہے ہوتا کیا ہے جو سکرٹنگ ہوتا ہے سائٹ پہ پٹی لگائی جاتی ہے اسے سکرٹنگ بولتے ہیں وہ لگاتے ہیں تو سیمنٹ سپلیش ہوتا ہے اوپر دیواروں پہ تو آپ کا پینٹ خراب ہوگا اور جب ٹائل کی کٹنگ کی جاتی ہے اس کو کٹا جاتا ہے اس میں سے ڈسٹ کافی زیادہ نکلتی ہے وہ ڈسٹ آپ کی سیلنگ تک بھی جائے اور دیواروں پہ بھی لگے گی کھڑکیوں پہ تو کافی زیادہ گند پڑ جاتا ہے اگر ہم پہلے پینٹ کر لیتے ہیں پھر ٹائل کریں دونوں کیسز میں کافی زیادہ دکت آتی ہے تو سب کے دیماغ میں ابھی یہ کوششن ہوں گا کی تو کریں تو کریں کیا تو اس کے لیے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے میرے کھیال میں پینٹ کا کام اگر آپ لگواتے ہو ٹھیک ہے پینٹ وگ تو اس میں آپ 50 سے 60% ورک کروا لوں 50 سے 60% کیسے دیکھو اس میں آپ کو پوٹی تو کروا نہیں ہے پوٹی کا ایک یا دو کوٹ آپ پر لے کروا لوں اور سیلنگ کا جو رہے گا سیلنگ میں اتنی دست کم لگتی ہے اس کمپیرٹو وال تو سیلنگ بھی کروا لوں سیلنگ پہ پوٹی ہو گئی جو بھی work ہے سیلنگ کا پینٹ ہو گئے تو پینٹ کروا لوں کوئی دکھت نہیں ہے جب وہ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ ٹائل ورک سٹارٹ کر دو اس کے بعد مطلب 50 سے 60% ہمارا پینٹ کا کام ہو گیا جو فنیشنگ کوٹ ہے کسی بھی دروازے کا دیوار کا یا کہیں فنیشنگ کوٹ مت مروانا فنیشنگ کوٹ کب کروا لے فنیشنگ کوٹ کروا لے اب ٹائل کا کام کروا لے اس کے بعد ٹھیک ہے ٹائل کا کام ہو گیا ٹائل کا کمپلیٹ ہو گیا تب ڈیسٹ وغیرہ آئے گی تھوڑی بہت دیواروں پر تو ہو گئے ٹائل کا کام کمپلیٹ ہو گیا پھر جو پینٹ کا کام بچا ہوگا اس کو آپ کروا دو لیکن جو ٹائل آپ کی لگی ہوئی ہے اس کو سیفٹی کے ساتھ کروانا ہے کافی میٹ بھی آتے ہیں پلاسٹکی شیٹس آتے ہیں وہ بشوا دو دوسری چیز جو آپ کی سکا فولڈگ مٹیریل ہوگا پوڑی ہوگی جسے ہم لیڈر بولتے ہیں لیڈر کے نیچے کپڑا یا کچھ باندھ کے تو اس حساب سے باقی بر کروا لے تو یہ میرے کھال میں سب سے بیسٹ طریقہ رہتا ہے اگر آپ پوری چیز پہلے پینٹ کروا لوں گے پھر ٹائل کروا لوں گے تو پینٹ گندہ ہو جائے گا اور پہلے ٹائل کروا لوں گے پھر ٹائل کروا لوں گے تو ٹائل ٹوٹنے کے چانسز کافی زد ہوئیتے ہیں تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے ایک اور کی آپ کمپلیٹ ٹائل کروا لوں پہلے نیچے فلورنگ پوری ٹائل کروا لوں اس کے بعد پینٹ ورک لگوا لوں لیکن ٹائل کی پروٹیکشن کے لیے آپ شیٹس کام پھر ٹائل کا اور پھر پینٹ کروا کے کمپلیٹ کر کر سکتے ہو یہ پروسس رہتا ہے ایسے بھی ہو سکتا ہے آپ کیا کرو کہ اپنا جو اس کا فلورنگ کا ہے ٹائل یا ماربر لگوا لوں پھر آپ اس کا ڈور اور ونڈو کا کام کروا لوں الیکٹرک کا کام کروا لوں پھر اس کے بعد آپ جا کے پینٹ کا کام کروا سکتے ہو ایسے پروسیجر بھی چل سکتا ہے باقی ایک ویڈیو تو الگ سے لاؤں گا سٹارٹنگ سے اینڈ تک کیسے پروسیجر بھی اس کام کروا کہ تو صحیح رہے گا اس پہ ویڈیو ضرور آئے گی بس آپ چینل کے ساتھ بنے رہو اور سبسکرائب کر کے رکھو تھینکیو گیس